اسلام علیکم فرینڈز میں میسیز علی فرام کراچی کیسے آپ سب لوگ یقیناً اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب سے خیر اور آفیت کا معاملہ کرے آج ایک اور بہت خوبصورت سے پلانٹ کے ساتھ جی ہاں اس کا نام ہے فلیم ٹری کہلاتا ہے یہ اور اس کے ساتھ اس کو گل مہر کہتے ہیں اردو میں اور بھی بہت سارے نام ہیں گولڈ مہر بھی کہلاتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے نیمز ہیں اور بہت خوبصورت اس کے جو ہے یہ بیسک کلر ہوتا ہے یہ ریڈ اورنج کا ہوتا ہے اس میں ایک ورائٹی آتی ہے جو کہ بلکل ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے وہ یلو کلر کی ہوتی ہے اس طرح کے یہ جو گچھوں میں فلاورز آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے اس طرح سے پوٹس بن جاتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور اس کے جو لیس ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو فن کی طرح فیل ہوتے ہیں اور پہلے یہ جو ہے صرف اور صرف اب کو جو ہے دیسی ٹریز طرح ملتا تھا ٹریز لگتے تھے اس کے بقاعدہ آپ نے دیکھے ہوں گے روڑوں کے کنارے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں جب یہ فلاورنگ پہ آتے ہیں اور اتنا حسین اس کا جو ہے لک آتا ہے جیسے کہ کوئی آگ لگیوی درست کے اوپر یا ریڈ کلر کا جو ہے چادر بیچی ہوئی ہو تو یہ بہت پیارے لگتے ہیں میرے پاس ٹری بھی ہے اور یہ جو ہے دوسرا اس کے ہائیبریٹ ورائیٹی ہے جو کہ اور اس کا جو ہے یہ ہائیبریٹ ورائیٹی میں فلاورنگ بہت جلدی شروع کر دیتا ہے ٹری میں یہ کافی دیر سے فلاورنگ شروع کرتا ہے اٹ لیس جو ہے تقریباً فائف یورس لے لیتا ہے جو ہے فلاورنگ پہ آتے آتے اور اگر سیڈ سے آپ گرو کریں گے تو وہ تقریباً ٹین یورس لے لیتا ہے تو اس لئے یہ ہائیبریٹ ورائیٹی میں انہیں لاکھے اپنے مطلب جو ہے آپ پوٹ میں بھی لگا سکتے ہیں ہائیبریٹ جو اس کی ورائیٹی ہوتی ہے اور یہ بہت جلدی فلاورنگ کرتا ہے اور سال میں کئی دفعہ فلاورنگ کرتا ہے جبکہ وہ جو ہے وہ سمر میں کے جو شروع میں اور جو ہے لیٹ سپرنگ میں فلاورنگ اس کی فل ہوتی ہے اور سینٹیفیکس کا جو نیم ہے وہ ہے ڈیلونکس ریجی آئی اور فیملی اس کی بین فیملی ہے اور فیبیشی آئی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور جو ہے یہ کافی جو ہائیٹ لے لیتا ہے جو ٹری میں ہوتا ہے اور بہت فاسٹ گروئنگ جو اس کا ٹری ہوتا ہے وہ فاسٹ گوئنگ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے آہ فائیف ٹو ایٹ فیٹ پر ایئر جو ہے اس کی ہائیٹ بڑھتی ہے اور اس کی کمپلیٹ ہائیٹ اگر دیکھی جائے تو فورٹی فیٹ ہو جاتی ہے جو کہ اس کا دیسی پلانٹ ہوتا ہے تو میں وہ دیسی پلانٹ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں جی آہ تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے یہ دیسی پلانٹ تقریباً ڈیر سال پہلے لگایا تھا اور یہ ماشاءاللہ سے اچھی خاص اس ایٹ نائن فیٹ اس کی ہائیٹ ہو چکی ہے اور کافی یہ پھیل چکا ہے یہ دیکھیں آہ لیکن فلاورنگ یہ شروع نہیں کرتا ہے دیسی پلانٹ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ سیٹ سے گروہ کریں یا کٹنگ سے گروہ کریں آہ فلاورنگ پہ آتے بہت زیادہ ٹائم لے لیتا ہے یہ جو ہے آہ مجھے ڈیر سال ہو گیا ہے لیکن مجھے ک اینے میں بھی تین سال کے بعد جو فلاورنگ کرتا ہے اگر آپ کٹنگ سے گروہ کرتے ہیں اور اگر آپ سیٹ سے گروہ کرتے ہیں تو یہ ٹین یئر تک لے سکتا ہے اور ٹین تو ٹویل یئر لیتا ہے بیسیکلی اس کو گروہ کیا جاتا ہے سایا دینے کے لیے اور ایک اورنیمنٹل پلانٹ ہوتا ہے فلاورنگ کے لیے اس کی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے اور آپ دیکھیں ایک لیف بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کے تو جو ہے وہی بھی بات کر رہی تھی کہ اس کا بہت زیادہ دیر لگتی ہے فلاورنگ میں آنے میں اس لیے جو لوگ بھی اس کو گروہ کرنا چاہتے ہیں وہ پلیز اس کو سیٹ سے یا جہاں پر ہمارے لگا ہوتا ہے وہاں سے آپ اگر کٹنگ یا سیٹ سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ خیال رکھے گا کہ فلاورنگ بہت دیر سے ہوگی تو بیسٹ اس کا طریقہ کیا ہے اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ ہائیبریٹ ورائیٹی لیں اور نرسری سے خریدیں جب آپ جائیں تو انہیں بتائیں کہ بہت مجھے ہائیبریٹ ورائیٹی چاہیئے ورنہ وہ آپ کو یہ دیسی پکڑا دیں گے اور جو ہے آپ بیٹے انتظار کرتے رہیں گے میری طرح فلاورنگ کا لیکن اس کا جو پروملٹری بنتا ہے وہ دیسی سے ہی بہت اچھا سکتی بنتا ہے جو ہائیبریٹ ہوتی ہے اس سے جو ہے یہ ایزے شراب ہو جاتا ہے اتنی اچ اچھے سی پھیکی لپ نہیں آ رہی ہوتی ہے اس کی جی تو اس کو کس طرح کی سوائل چاہیے ہوتی ہے اس کو کلی لومی سینڈی اور گریوی سوائل جو ہوتی ہے پسند ہوتی ہے یہ ایتنا اچھا پلانٹ ہے کہ ہر طرح کی سوائل میں چل جاتا ہے پی ایچ لیول کا بہت زبردست ہے کہ یعنی آپ کو الکلائن ایسے ڈیک نیچرول جیسے بھی پی ایچو نورمل سب پی ایچ پہ یہ بہت اچھے سے جلتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ایس نہیں چل جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس کی سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ بیچ والے ایریے میں یعنی جہاں جو ہے یہ سالٹ ٹولرینٹ ہوتا ہے جو ہے ڈراؤ ٹولرینٹ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو بیچ والے ایریے میں بھی لگا سکتے ہیں جہاں پر نمک زیادہ ہوتا ہے یا اس کو جہاں پر ہم میٹھا پانی نہیں آتا ہے اور آپ کھارا پانی دیتے ہیں وہاں پر بھی اس کو گرو کر سکتے ہیں بہت اچھے سے گرو ہو جاتا ہے بہت اچھے سے فلاورنگ کرتا ہے سن میں اس کو فل سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے اگر اس کو سن لائٹ پروپر نہ ملے اور سپیس پروپر نہ ملے تو یہ فلاورنگ نہیں کرتا اچھے سے اور اس کے علاوہ وارٹر آپ کو اس کو ریگولر دینا ہوتا ہے وارٹرنگ بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی سوائل کا زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ پوٹ میں لگا رہے ہیں تو یقینی بات ہے پھر آپ کو سوائل کا خیال رکھنا ہے یعنی فرٹیلائزر کا خیال رکھنا ہے سوری تو آپ نے جو ہے اس کو کس قسم کی فرٹیلائزر دینی ہے کچھ خاص نہیں ہے جو آپ کوپر کی خات سب میں ڈالتے ہیں وہ ہی ڈالتی ہوں میں بھی اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ کیا ڈالتے ہیں جو ہم لیکوڈ فرٹیلائزر بناتے ہیں وہ ڈالتے ہوں میں اس میں اس کے علاوہ اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں جاتی اچھا پیسٹی سائیڈ جو اس پہ اپلائی کیا جاتا ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں کبھی بھی کوئی پیسٹس جو ہے وہ ڈیزیز لگتے ہوئے اس میں دیکھا نہیں ہے تو میں بھی کسی کے لگی ہو لیکن میرے والے پلانٹ میں برکل بھی نہیں لگتی ہاں سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس تمام لیوز جھڑ جاتے ہیں اور دوبہارہ جو ہے جیسے ہی یہ سپرنگ آتا ہے تو اس کے لیوز بہت اچھے سے نکلنے لگتے ہیں اور یہ خود بہت خود فلاورنگ کرنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ ہر جگہ اس کو لگا سکتے ہیں سیڈ سے گرو ہوتا ہے اور کٹنگ سے پروپوگیٹ ہوتا ہے لیکن وہی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ جب آپ سیڈ سے گرو کریں یا کٹنگ سے بھی گرو کر رہے ہیں تو ٹائم بہت لگ جاتا ہے فلاورنگ پہ آنے میں اگر آپ کو ٹری چاہیے تو آپ لگا کر انتظار کر سکتے ہیں جس طرح میرا ڈیر سال ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ آگے جا کے فلاورنگ کرے گا اس کے یوزیس کیا ہیں یہ جو ہے آنیمنٹل پلانٹ ہے بہت اچھے سے سایا دیتا ہے لیکن اگر آپ ٹیرس وغیرہ پہ یا روف پہ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے آپ تھوڑے سے بڑے پوٹ میں رکھے گا کیونکہ اس کی یہ دیکھیں گے میرے پاس جو ہے یہ سکسٹین انچز والا پوٹ ہے میں نے اس میں رکھا ہوا ہے اور ملچنگ کی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا اس میں صرف میں نے اور وارٹرنگ کا ذرا خیال ہے اس کا رکھنا پڑتا ہے ریگولر ہے آپ کو وارٹرنگ کرنی پڑتی ہے اس پہ اور اس کے علاوہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے بہت سارے فائدے تو ہیں لیکن یہ جو ہے کہ نوملی ہم ویسے نہیں کھاتے لیکن یہ انٹی ڈائیبیٹک ہوتا ہے انٹی ڈائیرل ہوتا ہے اور انٹی بیکٹیریل ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی انٹی مایکرو بیل ہوتا ہے یہ انٹی فلیمیٹری بھی ہوتا ہے یعنی بہت اچھا پودا ہے اگر آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو آپ کا گھر جو ہے سج جاتا ہے وہ لوگ جو کہ بہت لو مینٹیننس کے فلاور پلانٹس جاتے ہیں جن کو بار بار ان کو خیال نہ کرنا پڑے تو وہ اس کو گرو کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ ایک لگتا ہے آپ کے گارڈن میں یہ دیکھیں اچھا اس پہ جو ہے نا پھلیاں لگتی ہیں اور پھلیاں جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہے اس میں بیج کرو ہوتے ہیں لیکن اس بیج سے جو ہے اگر آپ اس کو گرو کرنا چاہے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہائیبرٹ ورائیٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے سیڑ سے اگر آپ گرو کریں گے تو یقینی طور پر یہی چیز نہیں نکلے گی کیونکہ اس کے جو ہائیبرٹ ورائیٹی ہوتی ہے وہ دو ڈیفرنٹ سپیشیز کو ملا کر بنائی جاتی ہے تو وہ کسی ایک سپیشیز پہ چلا جاتا ہے یہ والی چیز نہیں نکلتی یا تو جرمینیٹ ہی نہیں ہوتا اور اگر پودا بن بھی جائے تو وہ اس طرح کی چیز نہیں نکلتی ہے وہ کسی پیرنٹ میں کسی ایک پہ چلا جاتا ہے تو اس لیے اس کو جب بھی آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس کو نرسری سے بقاعدہ ہائیبرٹ کر کے خرید دیں اور پھر اس کو جو ہے وہ لگا جی یہ تو تھا کچھ اس پلانٹ کے بارے میں انفارمیشن کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں جس کی برکل بھی مینٹیننس نہ ہو اور کلر بہت زیادہ خوبصورت فلاورز بھی دے تو یہ سال میں جو ہے تین سے چار دفعہ فلاورنگ کرتا ہے اگر نہ بھی کرے تو اس کے لیس ہی بہت پیارے لگتے ہیں اور آپ کے گھر میں بہت خوبصورت سا جو ہے وہ آپ کے اٹریک کرتا ہے بیس کو بھی اٹریک کرتا ہے اور ہم کو بھی اٹریک کرتا ہے تو اس کو ضرور اپنے گھروں میں لگائیں اور جو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ